السلام علیکم اور میں میجن آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہیں اپنے چینل پر آج ہمارے چینل پر جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پت جھڑ یعنی خضا کا موسم آپ سب سے درخواست اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیں شروع کرتے ہیں موسم خضا سال کا ہر موسم اور ہر ماں اپنے اندر کچھ الگ انفرادیت رکھتا ہے دوب کے گھٹے بڑھتے سائے سردیوں کی لمبی راتیں تھنڈی شامیں پت جھڑ پھولوں کے کھلنے کا موسم بارش کی خوشبو اور بوندوں کا شور ہر شے اپنے اندر ایک الگ جادوی حسن رکھتی ہے موسم خضا بھی دوسرے موسموں جیسا موسم ہے جس کی اہمیت کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خضا سال کے چار اہم موسموں میں سے ایک ہے خضا کا موسم اپنی خوبصورتی کے ساتھ شروع ہوتا ہے یہ موسم دیگر موسموں کے مقابلے فطرت اور ماحول میں غیر معمولی خوبصورتی کا اضافہ کرتا ہے ہر موسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں خضا کو پت جھڑ بھی کہا جاتا ہے گرمیوں میں جلتے ہوئے سورج کا سامنا کرنے کے بعد موسم خضا تھنڈی ہوائیں لاتا ہے اور غیر معمولی گرمی سے سکون حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے ماحول تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں پتے آہستہ آہستہ ہوا میں گھومتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں اور پوری زمین کو سنہری قالین سے ڈھاپ دیتے ہیں موسم خضا میں اپنے گھر اور نرسری کی کھلی جگہوں کو صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے درختوں سے پتے گرنے کی وجہ سے زمین پتوں سے بھر جاتی ہے تاہم پھر بھی یہ ایک انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے گرے ہوئے پتے گل جاتے ہیں اور مٹی کو غزائی اجزاء سے مالا مال کرتے ہیں اور اس طرح ماحولیاتی نظام کے غزائیت کے چکر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر خضا مختلف اوقات میں آتی ہے پاکستان میں یہ موسم ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے موسم خضا میں درختوں کے پتوں پر خوبصورت رنگوں کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ خضا میں درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پتے سوکنے لگتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں خضا میں سب کچھ سبز سے پیلا ہو جاتا ہے درخت اور گھاس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور گرے ہوئے پتے زمین کے چہرے کو ڈھاپ لیتے ہیں خضا کا اپنا ایک منفرد حسن ہے تمام درخت چمکدار پیلے رنگ کے نظر آتے ہیں گویا انہیں سونے میں لپیٹ دیا گیا ہو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس موسم میں جانور سردیوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں پرندوں کی کچھ اقسام گرم آب و ہوا والے مقامات پر منتقل ہو جاتی ہیں چوہے اور گلہری وغیرہ جیسی چھوٹی مخلوق سردیوں کے لیے خوراک زخیرہ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ سردیوں کے دوران اپنے بلوں کے اندر رہتے ہیں اور صرف وہی کھانا کھاتے ہیں جو انہوں نے خضا میں زخیرہ کیا تھا سردیوں میں ریچ اور کچھوے جیسے جانور چھپنے کے لیے گرم جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں موسم خضا کے دوران لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں باقی تمام موسموں کا موسم خضا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے پیچھے ایسی خوشگوار اور تلخیادیں چھوڑ سکتے ہیں جو اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہی خضا تبدیلی اور اکاسی کا موسم ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے خضا اپنے جوبن پر آتی ہے اور پتے شاخوں سے جدہ ہونے لگتے ہیں تو انسان کے لیے بھی سبق ہوتا ہے کہ زندگی کی شاخ سے ایک دن انسان بھی خوشک ہو کر اسی طرح گر جائے گا یہی زندگی کا چکر ہے اور یہی موسم خضا کی کہانی ہے